حدیث اسرا رواہن نصیفی کتاب الجنائی حضرت امام نصیف حدیث پاک ویسے کتاب الجنائی اس کے اندر اللہ ہے عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی اور بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر کے بدر کے اندر جو ایک کواں تھا اندھا اس کے اندر ڈال دیا گیا سمیع المسلمون من اللیلی بیری بدر بیری سویل کواں کواں کے اندر ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواں کے پاس آئے وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَوِمُ يُنَادِ آپ کھڑے ہیں کواں کے مدیر پر کھڑے ہو کر کہ آپ بول رہے ہیں آواز لگا رہے ہیں یُنَادِ پکار رہے ہیں کیا آپ پکار رہے ہیں یا اباجہل ابن حشام اے حشام کے بیٹے ابو جہل وَيَا شَعِبَتُ ابن رَبِيَتَا اے ربیہ کے بیٹے شہبہ بڑا گھر رہا تھا تمہیں اپنی قوت کے اوپر وَيَا شَعِبَتُ ابن ربیہتا اے ربیہ کے بیٹے شہبہ وَيَا اُمَيَّتُ ابن خَلَفِن اے خلف کے بیٹے اُمَيَّا اس کے بعد کہتے ہیں نبی دوسر اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا کیوں اس لئے کہ اس لئے کہ اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تو وہ تو میں نے پا لیا تم لوگوں نے پایا کی نہیں پایا سوال میں جواب ہے تمہیں مل گیا ہے مجھے بھی مل گیا ہے اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا مجھے مل گیا اور تم اب صحابے کرام جو سن رہے ہیں کنارے کنارے آگے چپ چاپ کر رہے ہیں نبی بات کر رہے ہیں آواز دے رہے ہیں ان کو قالو یا رسول اللہ ابا تُنہا دی قومن کا جیفو اے اللہ کا رسول آپ ایزے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں جیفو جیفا کا مطلب ہوتا ہے مردہ ہو جانا سڑ جانا یہ تو کوئے میں بڑے بڑے سڑ گئے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کے بات سن رہے ہیں کیا یہ آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعْ تم سے زیادہ سن رہے ہو دیکھیا تم سے زیادہ سن رہے ہو لیکن لیکن جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اس کا مطلب اگر آواز پہنچا بھی دی جائے تو مُردہ اُدھر سے کچھ ریسپونس نہیں دے سکتا یہ حدیث پاکسہ ساویت سنا بھی دیا جائے تو ریسپونس نہیں ہے اُدھر سے ریسپونس نہیں دے سکتا اس لئے کہ آخری ٹکڑا یہی ہے ولیکن نہم لا يستطیونہ یجیبو روح کے سفر میں یہ جنادہ جو رکھا ہوا اس میں روح ہے تب ہی تو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اور بولتی ہے مجھے جلدی لے چاہو اس کا مطلب روح کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہے مجھول ہے کیفیت مجھول ہے کیفیت کیفیت مجھول ہے اچھا سنائی دیتا ہے ان کو دو جگہوں پر عبرت کی جگہ پر جیسے کسی آدمی کو دفن کرے پر وابس پڑھنے تھا اور ایک موجزہ کے طور پر جیسا یہ موجزہ صادر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبقیہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دینا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک طریقے کا خطرناک اور خوفناک مزاق ہے جس کے اوپر کوئی ثبوت اور جس کے اوپر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے